ہلو فرنڈز آز آپ کے لئے ایک نیا ریویو لے کے آ رہے ہیں تو اسکین پولوں سے ریلیٹیڈ اسکین ویڈیز کے بارے میں آپ کو بتائیں گے آئیے جانتے ہیں دوستو آز ہم بات کریں گے نیمو بیک جی ام کلن کے بارے میں آئیے جانتے ہیں دوستو اس کی کمپوزیشن کیا ہے اس کے لوجز کیا ہے اسے کیسے استعمال کریں گے اور اس کی خیل ایفکٹ کیا ہو سکتے ہیں آئیے جانتے ہیں دوستو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس کا استعمال فنگل اور بیکٹیر انفیکشن جس میں ریٹنیس ایچین ڈرائنیس ڈرائنیس ڈسویلنگ ڈسکین میکرو بائیول انفیکشن ڈرائنیس ڈسویلنگ ڈسکال کیوٹینیس کنیدیٹیس اینڈ آدھر کانڈیشن میں اس کا استعمال ہوتا ہے دوستو فرنڈز اس کی کمپوزیشن میں کلو بیٹسول پروپینیٹ 0.05% نیو ایسن شرپیٹ 0.6% میکرو نرزول 0% کلورو کریسول 1% یہ اس کے انگریڈینٹس ہے دوستو کوئی بھی دوا استعمال کرنے سے پہلے ڈاکٹر سے کب سار بہتر ہے ایکسٹرنل ڈیوز 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 آئیے جانتے ہیں دوستو اور کیا کیا اس کی اچھا فرنڈز جیسے میں بتانا چاہتا ہوں کہ نیو ایسن کری انگل اور سیوانو سکرمان لالسی خجلی ستھا اور دوچہ کی سوزن مائکرو بائیول سکرمان خجلی اور سوزن ہمیرہ سکرمان کارڈین کینڈیٹیٹیز اور آنریان اس کی میجیز کیلئے اس کا استعمال کیا جاتے ہیں فرنڈز مارکٹیڈ بائی نیو واس میڈی انڈیا پرابیٹ لیویٹیٹ کی دوارہ بنایا گیا ہے دوستو اس کی ایکسپائری نو دو ازار اینیس ہے اور اس کا میکسیموم ڈیٹیل پرائز ہے 85 روپیز فرنڈز تو آپ کو بتانا چاہتا ہوں کیوٹینیوس کانیڈیٹیز جس میں نیپ کینس پیشیز ہو جاتے ہیں مانس ہو جاتے ہیں دینیا کرسی ہو جاتے ہیں انفلامیٹری اور پیوریٹی مینوفیسٹیشن آنٹرکو سٹرائیٹ ریسپونسیب آنٹرماٹائیٹیز دینیا پیڈیا دینیا فارس دینیا آورسکولر یہ اس کے کلچھن میں بہت اچھے طریقے سے کام کرتا ہے پرینڈز آپ سے ریگویسٹ ہے کہ کوئی بھی دواہ اس سے پہلے آپ استعمال کرتے ہیں تو ڈاکٹر سے فرکر کر کر کے ضرور بتائیں تو بہت اچھے سبسکر پر ایٹوائنٹ کریں ریڈز آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا آپ لائک کریں شیئر کریں اور آگے جامنے کے لیے ایڈوائنٹ ان کو حق پر شبسکرائب کریں شکریہ